ایک جو بچڑا ہوتا ہے اس کو مار رکھا تھا باگنے یہ دیکھو گا اس لیے کھڑانا تو پانا آگیا ابھی دیکھو پانچ میں ہی گائیز ویلکم بیک تو ایک چینل ویلکم بیک تو ایک بلوگ تو کیسے ہیں آپ سب لو امید کرتی ہوں آپ سب لوگ سوست ہوں گے مست ہوں گے سوگت ہے آپ سبی کا میں ایک نئے بلوگ میں اور بلوگنگ کی صورت ہو رہی ہے ساڑھے آٹھ بجے سے ساڑھے آٹھ بجے کے ٹائم پہ یہاں پہ دھوپ آ جاتی ہے دن زیادہ گرمی ہو رہی ہے اور کافی ٹائم سے ویلوگ اب آ رہا ہے کیونکہ روز کی دن چریہ ایک جیسی ہے اور میں نہیں چاہتے آپ لوگوں میں ایسا بور ہو جائے ویلوگ میں تو ایسا کچھ خاص تھانی ویلوگ ملانے کے لئے تو پھر بھی میں نے آج سوچا کہ آپ کو اپنا روز کا روٹین بتا دیتے ہیں تو دیکھتے ہیں آج جو جو بھی ہوگا آپ کو بتاتی جاؤں گی اور ابھی تو فلال ممی گوبر نکال لی ہے میں نے بھی برطن دوئے پھر بھی ایک دو برطن چھوڑ گئے ہیں تو ان کو بھی دھولیتی ہوں اور اس کے بعد روٹ کی طرح جنگل تو پھلے بکویوں کو روٹی دیتے ہیں اور اس کے بعد آپ سے ملیں گے ٹھیک ہے تو ملتے ہیں گئے سابتے ہیں اور آج میں نے صبح صبح جولی کو نہلا دیا ہے دیکھو ہماری جولی تو روٹی وغیرہ سب کچھ کھلا لیے ہیں بکویوں کو ہم نے بہار پر نکال لیے ہیں اور ابھی ممی بکویوں کا گوبر نکال لے گی اس کے بعد جنگل جائیں گے ہم اور میں نے پانی کے ڈبے بھڑ دیئے فریج پہ پانی رکھ دیا اور جھاڑو مار دیا تو میں نے تو اپنا کام پورا کر لیا ہے ابھی ممی کا گوبر نکالنے کا کام ہے تو وہ ممی کر دیئے اور بہت گرمی ہو رہی گائز پھر بھی یہاں تو تب بھی ٹھیک ہے لیکن دن میں بہت گرمی ہے بھوا تو چلتی ہے لیکن گرم بھوا چلتی ہے تو گائز کل کی سٹوری بتاتی ہوں میں آپ کو کل کیا ہوا کل لیک تو لائٹ بھی نہیں تھی میں فون لے کے بھی نہیں گئی تھی تو کیا ہوا کی کل تو گائز کل کیا ہوا کی ہم شام کے ٹائم پہ گئے جنگل شام کے ٹائم پہ جاتے ہی ہیں تو کیا ہوا کی پانچ ساڑھے پانچ ہو رہے تھے ہم گئے گھجہی سائیڈ جہاں ہم روز جاتے ہیں ہم اس سائیڈ گئے اور اس سے پہلے پین دن پہلے تائج لوگوں کی ایک جو بچڑا ہوتا ہے اس کو مار رکھا تھا باغنے تو ہم نے سوچا بچڑا بھی کافی بڑا تھا لیکن ہم نے سوچا بس پہل آ جاتی ہے تو اس سے بولتے باغ نہیں کھاتے لیکن ہم وہاں گئے کل سام کو اور وہاں پہ لنگوروں کے پیچھے تھا پہلے وہ تو ہم ڈھونڈ رہے تھے میں ایسی دیکھ رہی تھی میں نے کہا کس سائیڈ ہوگا کس سائیڈ ہوگا دیکھ تو نہیں رہا ہے لیکن جیسی میں نے اوپر دیکھا تھا تو وہ وہاں پہ ایک لینس لائیڈ آ رہی ہے تو اس کو پار کر رہا تھا تو ہم نے دیکھا ہم ایسا بکری کی تھی پہلے میں نے جو جو سے آواز کیا کہ بھاگ جائے لیکن وہ ہم کو دیکھ رہا تھا وہ ہمیں دیکھ رہا تھا اس کے بعد ہم نے آواز کیا وہ نہیں گیا وہ پیڑ پہ چھپ گیا وہاں پہ اور اتنا زیادہ ڈر لگا میں کیونکہ ہمیں دیکھ رہا تھا وہ جاتا دور بنی تھا جسے کہ وہاں پہ تک رہا ہوگا تو بہت زیادہ خطرناک بھی بہت بڑا ہے بہت ہی زیادہ بڑا ہے اور اتنا لال کلر کا ہے تو وہ پیڑ پہ چھپ گیا تو اس کے بعد ہم سیدھے آئے نیچے تو اس کے بعد ہم سیدھے نیچے گئے تھا تو گائز کل میرے ہاتھ پہ بھی چوڑ لگ گئی ہے چھوٹی موٹی چھوٹی تو لگتی رہتی ہے گائز کیونکہ گاؤں میں یہ سب ہوتا رہتا ہے تو گائز فائنلی آ چکے ہیں ہم جنرل اور دیکھیں یہاں پہ بہت رہنے ہو رہی ہے تو ابھی پہنچ رہے ہوں تو یہ ہے جامن کا پیڑ اور ابھی اس پہ چھوٹی چھوٹی جامن بھی لگ چکے ہیں یہاں پہ دیکھو چھوٹے چھوٹے ہو رہے ہیں اب جون کے ٹائم پہ پکنا شٹارٹ بھی ہو جائیں گے تھوڑے ٹائم کے بعد جیسی ہی یہ پکنا شٹارٹ ہو جائیں گے اس کے بعد ان پہ ان کو کھانے کے لئے بھالو آتے ہیں تو ایسے پیڑوں کے ساتھ سامنے آتے رہتے ہیں پیڑ میں چڑھ کے اور اس پہ ابھی تک ناکھن بھی ہیں پچھلے سال کے جب پکا ہوگا نا جامن اس ٹائم کے اس کے ناکھن بھی ہیں جب اس نے پیڑ میں چڑھا ہوگا تو ابھی میں آپ کو دکھاؤں گی اگر دکھ گے تو ایسے تو دکھیں گے ابھی دکھ رہے ہیں میرے کو تو میں آپ کو بھی دکھاتی ہوں اور یہ کب کتنا سوکا ہو گیا یہ پرسو آئی نا بونہ باندھی آئی تھی تو اس کی وجہ سے تھوڑا سا بھی ہارا دکھ رہا ہے لیکن دھیرے دھیرے جیسے بارش نہیں ہو رہی ہے پھر سے پتے سوکنے شرارٹ ہو گئے ہیں اس بار کا جو مانسون ہے نا وہ کافی لیٹ ہو رہا ہے کیونکہ پاپی زیادہ گرمی ہو رہی ہے اس بار اور اس بار سب سے زیادہ گرمی ہو رہی ہے پہاڑوں پہ بھی بہت زیادہ گرمی ہو رہی ہے بہت زیادہ اور یہ تو کھڑی رہی گی کیونکہ اس کو زیادہ گرمی ہوتی ہے اس لئے گھاس مکھاتے ہیں ابھی گھر میں جائے گی ابھی کھائے گی تو تو گائس آج کل جو جانور رہتے ہیں باغ بھالو وہ سارے ندی کنار کے پاس سے رہتے ہیں مردب جہاں پانی رہتے ہیں اس سائیڈی رہتے ہیں ان کے آس پاس سے رہتے ہیں کیونکہ باغ وغیرہ کو ہیرن وغیرہ پانی پینے آتے ہیں تو وہ مل جاتے ہیں تو وہ ان کو سکار بھی کر لیتے ہیں اور جیسے ہمارے لئے جو رہی ہے گھاس پانی ویسے جانوروں کے لئے بھی جو رہی ہے تو نورمل سی بات ہے آپ پانی کے بینے ایک دن نہیں رہ سکتے بلے آپ کھانا کھائی بھی نہیں رہ سکتے پانی آپ کو ضروری چاہیے اسی لئے تو اس لئے آج کل جو جانور ہیں وہ سارے پانی کے کنارے رہتے ہیں پانی کے کنارے جب بھی آپ جائے تو سیف ہو کے جائے مللہ دھیان سے جانا چاہیے کیونکہ اس ٹائم پر سارے جانور رہتے ہیں باغ ڈھالو سوموار سارے جانور رہتے ہیں پانی کے کنارے تو جو بچھی ہماری تھی وہ پانی کے کنارے سا تو تو اس کو وہاں پہ کھانا بھی مل رہا تھا اور پانی بھی مل رہا تھا تو اس لئے وہ وہاں سے کہیں نہیں گیا اور کل آیا وہ اس سائیڈ کے لئے تو دیکھتے ہیں ابھی لاؤ تو آج آپ سیدھا میں آپ کو گھر میں ملوں گی پہلے آپ کو میں بھالو کے پیرو کے نشان دکھا دیتے ہیں ناکھنوں کے اس کے بعد دلتے ہیں آپ کو بعد میں گائیس تو گائیس یہ دیکھیں یہاں پہ پیرو کے نشان ہے اور یہ پچھلے سال کے جب یہ پکا ہوگا جاملے اس ٹائم کے ہیں دیکھو پورے اتنا بڑا پیڑ ہے اور یہاں پہ ہے نشان لگا رکھا اب کئی لوگ سوچیں گے یہ کٹا کس لئے تو اس پر ہم نے گھاس رکھا ہے کیونکہ آپ گھاس کٹے کے لائے کیوں رکھا ہے ہے نیما تو گائیس اب ہم نکل رہے ہیں گھر کے لئے کیونکہ گھاس بھی کٹ گیا ہے بکلیوں کو بھی چرا لیا ہے تو ابھی ہم گھر جا رہے ہیں اور تو شام کو ملوں گے تو ملتا آپ کو صرف شام کے ٹائم پر بائی بائی گائیس ڈیونینگ تو بچ چکے ہیں ابھی فلال بج رہے ہیں سوڑے پانچ ہو گئے ہیں ابھی ہم نکلیں گے جنگل کے لئے پھر سے اور ابھی اس کا سین یہ ہے کہ ابھی میں نہائی پہلے تو پانی نہیں تھا پھر پانی پاپا لے گیا ہے پانی جڑا کے لائے پاپا پھر ابھی نہائی میں اور ابھی جائیں گے ہم جنگل تو پہلے میں بال بناتے ہیں اس کے بعد دیکھتے ہیں آج کے ساڑ جائیتے ہیں کیونکہ نا گھاس ہی نہیں ہے اب تو کیونکہ جنگل تو پورے سوگ گئے ہیں بارش کی وجہ سے بارش آر نہیں رہی اس کے وجہ سے تو دیکھتے ہیں روز ہمیں ایک کے ساڑ جاتے ہیں اور کل تو ہم گھرے ساڑ گئے تھے کافی ٹائم کے بعد تو وہاں تو ہمیں کو باگ گیا تھا تو آج تو سائیڈ نہیں جائیں گے پھر دیکھتے ہیں کیسا جاتے ہیں ابھی تو فلال کیا پہلے میں گھاس رکھ دینا کیونکہ پانچ چھے تو بکٹی ہے ہماری وہ تو گھر میں بھی کھا لیتی ہے ان کو لے جانا جہور ہی نہیں ہوتا جنگل بس ایسا ہوتا ہے کہ ان کو گھمانا پڑتا ہے کیونکہ ٹائم پاس ہو جاتا ہے اس لئے پہلے دیکھتے ہیں ابھی ابھی تو ساڑھے پانچ ہو رہے ہیں پوچھتے ہیں ممی کو کس آج جانا ہے نہیں تو کچھ بھی کٹ کے رکھ دیں گے تو ابھی ملتی ہوں پہلے میں بال بنا لیتی ہوں اپنے ٹھیک ہے بال تو میں نے بنا لی ہیں اب دنٹے پہلے اور طوفان آگیا گئے بارش تو آنے گئے ابھی اس کے ساتھ کے ساتھ اپنے سے دیکھ کریں ایسی میں بھی کھگو کھگو ہوں اکیس میں تعلیم کریں ہمیں تہمیں دنٹ ہمیں ہمیں تو گائیس ابھی جسٹ موسم ساپ ہوا ہے تھوڑا سا ابھی ہم تھوڑا سا جنگل آگئے ہیں جدبان کیا گھچ کے پاس پہ آتے ہیں تو بارش ہوئی نہیں توفان آیا تھا آیا کہ بہت تیز آیا تھا بھائیس بچ چکے ہیں اور ابھی تک دیکھتے آپ توفان اور بارش ہوڑی تھی لیکن ابھی توفان آ رہا ہے تو لائٹ بھی نہیں ہے آج ایسا آ چکی ہے فائنلی یہاں بارش ہو سکتے ہیں یہ جولی ہے